موسیقی شکریہ ناظرین کہتے ہیں کسی دانہ کا قول ہے کہ پرندے اپنے پیروں سے اور انسان اپنی زبان کے سبب پھنستا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ میں اپنی خاموشی پر کبھی نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بولنے پر پشتایا تو زبان کے بول بہت اہمیت رکھتے ہیں دل کا جذبہ اگر سچا ہو اور زبان کے بول اگر اچھے ہوں میٹے ہوں تو پھر زندگی خوشکوار ہو جاتی ہے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں اور ہمارا ہر عمل عبادت میں شبار ہونے لگتا ہے لیکن زبان پر اختیار کس طرح رکھا جائے کس طرح اپنے بول کو ہم فابوں میں رکھیں اور سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں اس کا سامنے والے شخص پر کیا اثر ہوگا تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ پہلے طور پھر بول تو مرانہ صاحب جو کسی کی دلازاری ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس میں ہمارے بول ہماری زبان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے کبھی کسی کی ہم تحقیر کچھ اس انداز میں کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے الفاظ نہیں بلکہ ہمارے عامال یہ چیز جتا دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کے اس کام کو یا اس کی شخصیت کو لے کر کہیں نہ کہیں پستی پائی جاتی ہے حقارت پائی جاتی ہے تو دل اور زبان یہ دونوں ان برے افعال میں کس طرح ناملوث ہوں کس طرح کسی کی تحقیر نہ ہو دلازاری نہ ہو اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ابھی شیخ صادی کے بارے میں جو بات آپ نے کہی یہ عربی کے دو شہر اسی مفہوم کے جو غالباً امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب ہیں وہ کہتے ہیں کیا بات ہے وہ کہتے ہیں کہ بولنا ایک رونق ہے ایک زینت ہے ایک خوشنمائی ہے آپ جب اچھی بات بولتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے سبحان اللہ کیا اچھی بات کہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بولنا خوشنمائی ہے بس سکوت و سلامت لیکن خاموشی میں سلامتی ہے آپ چھپ رہیں گے تو جب تک آدمی چھپ رہتا ہے تو اس کا اچھا یا برا ہونا چھپا رہتا ہے پتہ نہیں اندر کیا ہے اس آدمی کے اندر یہ بولا نہیں ہے بولتے ہی پتہ چلی جاتا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے آپ کی سوچ کتنی ہوچی ہے الفاظ کا انتخاب آپ کا کیسا ہے آپ کا مقام کیا ہے ساری چیزیں ایک لمحے میں سامنے آ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں لیکن جب تم بولو تو زیادہ نہ بولو اس لئے کہ زیادہ بولنے میں اچھا برا سا بات آتا ہے تھوڑا بولوگے چھانٹ کے بولوگے زیادہ بولوگے تو اس میں کچھ اچھا کچھ برا آئے گا اس کے بعد دوسرے شہر میں وہ کہتے ہیں میں کبھی اپنے خاموش رہنے پر کبھی شرمندہ نہیں ہوا لیکن بولنے پر بارہا مجھے شرمندی کی اٹھانی پڑی ہے کہ اس موقع پہ میں اگر چھپ رہ جاتا تو شاید زیادہ اچھا ہوتا مرانا صاحب الرسول اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے ایک ایک لفظ کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ سامنے والا سن لیتا تھا بخوبی سمجھ لیتا تھا تو یہ جو ٹھہر کر بولنا ہوتا ہے یقینی طور پر اس میں ہماری سوچ اور ہمارے فکر کا بھی دخل ہوتا ہے اور ایسے ہی بیتکان بولے جانا جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دوسروں کی دلازاری کا سبب بھی بنتا ہے تو یہ دلازاری کتنی غلط ہے مرانا صاحب دیکھئے جب ہم کسی کے لیے چھپتا ہوا جملہ بولتے ہیں وہ اصل میں دو عیب اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں ایک عیب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں جب ہی تو دوسرے کو حقیر سمجھیں گے اگر ہم یوں سمجھیں کہ میں ہی سب سے زیادہ بے حیثیت ہوں حقیر ہوں تو دوسرے کے بارے میں کیا کہوں گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے بھائی سب سے برا تو میں ہی ہوں میں دوسرے کو کیا کہوں اس طرح آدمی دوسرے کے بارے میں بولنے سے پرہز کر لیتا ہے تو پہلی بات تو جب ہم دوسرے کو برا کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتی ہے بات کہ ہم اپنے کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں حالانکہ اس بات کا کوئی حق نہیں ہمیں کہ اپنے کو اور اس کے مقابلے میں کچھ فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا بلکہ محضہ صاحب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہیں اکبر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے پوچھا سب سے ادھا کون جانتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی جہاں اور ان کو بھیجا اور لدلہ نمبہ سفر جو کرایا حضرت خضر سے ملاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ان کو تین واقع ہوئے اور تینوں میں ان کو یہ تصریم کرنا پڑا کہ یہ سامنے والا جانتا ہے میں نہیں جانتا اور آخیر میں جو بات انہوں نے کہی یہاں میں جملہ دہرہ دوں حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دریہ کے کنارے ایک چھوٹی سی چڑیہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں چونچ ڈال کے اس نے پانی پیا انہوں نے پوچھا موسیٰ اس چڑیہ نے جو پانی لیا ہے اپنی چونچ میں اس پورے دریہ کے مقابلے میں کتنا ہوگا وہ کیا تناسب ہوگا اس کا انہوں نے کہا کہ تناسب ہی نہیں پورا دریہ بہہ رہا ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی چڑیہ نے ایک دفعہ چونچ ڈبو کے پانی لیا ہے ایک قطرہ دو قطرہ آیا اس کا کیا مقابلہ انہوں نے کہا اس کا پھر بھی کچھ نہ کچھ مقابلہ ہے کروڑ دس کروڑ بوندیں بنائی جائیں تو اس میں سے ایک کروڑ میں سے ایک اس نے لیا یا دس عرب بوندیں بنائی گئیں انہوں میں سے ایک بوند اس نے لیا کوئی تناسب تو ہوگا لیکن جو علم خدا پاک کو ہے میرا اور تمہارا اور ساری کائنات کا جتنا علم ہے اللہ کے علم کا مقابلہ میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا سبحان اللہ مانانہ صاحب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی علم پر تفاخر ہوتا ہے کبھی مال دولت جاہو حشمت رتبے شہرت ان چیزوں پر ہوتا ہے اور کبھی اپنے آمال حسنہ اپنی نیکھی کو لوگ جو ہے وہ اپنے لئے باعث سے نجات سمجھ لیتے ہیں مساجد سے نکلتے ہیں اور چہرے پر کچھ لوگوں کے ایسا تمتراغ سا ہوتا ہے ایک ایسا جس کو کہہ سکتے ہیں نخوت ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو بخشے بخشائیں ہم نے تو نماز ادا کر لی جنت واجب ہو گئی جبکہ ایک شخص جو صبح سے شام تک ریڑی لگا کر سبزی بیچ رہا ہے پھل بیچ رہا ہے نئی کام کر رہا ہے اپنے بچوں کے لئے حلال طریقے سے روزی کمارا ہے یا اس کے زبان پر ذکرِ الٰہی ہے تو کیا اس کے آمال کم ہیں اس کے مقابلے میں یا اس کا نخوت کتنا قابلے بڑے عالم ہیں امام حرالی بہت بڑے بزرگ و بہت بڑے مشایخ میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھی غرورِ تاعت میں مبتلا ہو جاتا ہے غرورِ تاعت کیا میں ایسا نمازی ہوں میں پانچوں وقت کی اذان جب ہوتی ہے تو میں مسجد میں پہلے سے موجود ہوتا ہوں جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو میں تحجید پڑھ کے مسلح پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تم میرا مقابلہ کیا کروگے تم کیا عبادت کر سکتے ہو سارا ضائع کر دیا اس نے کسی کو اوپر تو احسان نہیں کر رہے ہو عبادت کرتے ہو اپنے لئے کرتے ہو اللہ کو راضی کرتے ہو تو اپنے لئے کرتے ہو بلکہ دوسرے کو یہ کہہ کر تم نے اپنے آمال ضائع کر دیئے کوئی آدمی یہ نہیں جانتا قیامت کے اللہ کے سامنے پیشی سے پہلے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے اس لئے کوئی آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں گورنر تھے وہ وہاں کچھ عرب لوگ ان کے سواس پہنچے ملاقات کے لئے ان میں ایک غیر عرب بھی تھے ایرانیون نسل تھے یا کوئی اور تھے ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی جب وہ چلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو تحفے دیئے وہ جو ایک غیر عرب تھا اس کو تحفہ نہیں دیا جب یہ لوگ پہنچے مجھے انہوں نے برا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات ہوئی انہوں نے حالات پوچھے تو پتا یہ چلا کسی نے شکایت نہیں کی لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے تحفے ان سب کو دیا ہیں اس آدمی کو نہیں دیا انہوں نے ان کو خط لکھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ عربوں کو تم نے تحفے دیئے اور غیر عرب کو تحفے نہیں دیئے پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ بھیجی جس میں یہ فرمایا گیا تھا کفا بالمر اسمن ان یحقر آخاہ المسلم کسی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اپنے بھائی کو وہ حقیر سمجھے تم نے عربوں کو اہمیت دی غیر عرب کو اہمیت نہیں دی یہ تو تم نے حقیر سمجھا اس کو جبکہ اسلام اور ایمان میں اور تمہارے بھائی ہونے میں سب برابر ہیں اس لیے یہ حقیر سمجھنا کسی کو یہ دوہرہ جرم ہوتا ہے ایک تو اپنے آپ کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ ہیں ہمیں کیا پتا ہم کچھ ہیں یعنی ایک آدمی جس نے ساری رات تحجید کے نماز پڑھے ہے جس نے سارے دن نماز کے پابندی کی ہے نیکیاں کی ہیں ایک دوسرا آدمی جس کو ہم نہیں جانتے بظاہر بے حیثیت ہے اس کو ہو سکتا ہے کوئی بات اللہ کو اس کی ایسی پسند آئی ہو کہ وہ تم سے زیادہ اللہ کیاں مقبول ہوں ایسی یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ وہ شخص جو خوش اخلاق ہے وہ اس عابد اور زاہد شخص سے بدرجہہ بہتر ہے جو پوری رات شب بیداری کرے تحجید کرے مرانی صاحب دل شکنی ہوتی ہے تحقیر ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جیسے کل ایک سوال آیا تھا بہن کا کہ ان کے شوہر نے اپنے بھائی کے نام سے زمین خرید لی ہو سکتا ہے ان کے پاس اور پراپٹی ہو وہ بھائی پر بھروسہ کر کے اس کے نام سے پراپٹی لے لی اب ان کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی جو ہے وہ زمین واپس نہیں کر رہی ہے تو یہ حق تلفی ہے کسی کا مال دبانا کسی کی زمین کو غصب کر لینا اس کے بارے میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ وہ شخص جو اپنی اور دوسرے شخص کی زمین کی حدیں بدل دیتا ہے قیامت تک اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی رہتی ہے لانت ہوتی ہے دوسرے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں سے لے کے تحت السرہ تک جتنی زمین ہے وہ پوری توق بنا کر اس کے گلے میں جالے جائے گی قیامت کے دن تو یہ آسان چیز نہیں ہے کوئی چیز کبھی کبھی مسئلہتا ہم کسی کے نام کر دیتے ہیں قانون کے کسی پچڑے سے بچنے کے لیے کوئی چیز کسی کے نام کر دی لیکن اس کا دل بھی جانتا ہے ہمارا دل بھی جانتا ہے کہ یہ اس کی چیز ہے نہیں کسی مسئلہت سے یا امانت رکھ دی کسی کے پاس ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں کہ ہم نے آپ کوئی امانت رکھی تھی جب ہم لینے کے لیے آئے تو آپ نے کہا کہ آپ کی تو کوئی چیز میرے پاس نہیں اب ثبوت کچھ ہے نہیں نتیجہ یہ ہوگا یہ اعتماد تو مجروع ہوا ایک آدمی نے آپ کے اوپر یہ اعتماد کیا کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دیں اور آپ نے اس کو خدا نخواستہ غصب کر لیا تو یہ اعتماد تو مجروع ہوا لیکن اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ قیامت میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقابلے میں مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی اور مقبول اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو مقبول نہیں وہ تو یہیں ختم ہو گئی جو اللہ کے ہاں پہنچا ہی نہیں وہ تو وہاں ہے وہ موجود نہیں ہے جب وہاں ہم پہنچیں گے تو ہماری عبادتیں ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے حج ہمارے عمریں یہ ساری چیزیں دی جائیں گی اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا صاحب اکرام سے کہ بتاؤ مفلس کون انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو مفلس اسی کو کہتے ہیں جن کے پاس روپے پیسے نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نہیں میری امت کا مفلس و نادار وہ شخص نہیں ہے لائے کپڑے پہنائے عبادتیں کی ذکر اذکار کیا تلاوت کی سب کچھ نیکییں کی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتا تھا تلفیاں بھی کرتا تھا کسی کے مال دبا لیا کسی کو گالی دے دی کسی کی غیوت کر لی جب قیامت میں سب پیش ہوئے اس وقت ایک آدمی آیا اس کے پاس بہت ساری نیکییں ڈھیر ہیں امبار ہیں پہاڑ کے پہاڑ ہیں نیکیوں کے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ کسی کا کوئی مطالبہ اس کی ذمہ ہو تو آجائے لے لے ایک آدمی آیا اس نے اکلا مال حاضر اس کا مال کھا لیا تھا شتم حاضر اس کو گالی دی تھی کسی کی غیوت کی تھی کسی کا کچھ اور کر دیا تھا کسی کا لے کے دیا نہیں تھا وہ لوگ آئیں گے اور وہ سوام نیکیاں اس کو دی جاتی رہیں گے بڑی بڑی نیکیوں کے ڈھیر جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے وجہ سے دے دیے جائیں گے اس کے بعد یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ سارے آمال اس کے ختم ہو گئے اس کے بعد بھی ایک آدمی آ رہا ہے کہ اللہ پروردگار اس نے مجھے فلا موقع پر میری غیوت کی تھی اور مجھے وزنام کیا تھا لوگوں میں جبکہ ایسی بات نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا ظلم اليوم آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا جو کچھ حق ہے جرائم اور دوسروں کو جرائم بغتنے کے لیے ان کی سزا بغت نکلے جہانے میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل مفلس انعادار تو یہ شخص ہے سب کچھ کر کے گیا وہاں جہاں کی ضرورت تھی وہاں کچھ نہیں رہا سب سے بڑا خسارہ ہے ہم دیکھتے ہیں محران صاحب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت ابو حریر نے بھی روایت کی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آدمی کے ہلاکت اس کے اہل و آیال کی وجہ سے ہوگی دریافت کیا گیا کیسے تو رسول پاک نے بتایا کہ وہ لوگ اس سے ان چیزوں کا مطالبہ کریں گے جس کی اس میں استطاعت نہیں ہوگی نتیجے کے طور پر یہ ایسے کام کرے گا کسی کا حق دبائے گا چوری کرے گا دھوکہ دھڑی کرے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں وہ برباد ہوگا اور یہ خسارہ دو طرح کا ہوتا ہے مہران صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ابدی خسارہ ہے قیامت کے دن دوسرے وہ خسارہ ہے جو کہ وہ ظلم جو ایک انسان کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس نے سب کچھ پا لیا لیکن ظلم کی جو کھیتی وہ بوتا ہے اس کی کاشت اس کی اولاد کرتی ہے اور یہ دنیا میں ہی اللہ دکھاتا ہے اولاد یا تو نالائق نکل جاتی ہے ناکارہ نکل جاتی ہے بے اولاد رہ جاتی ہے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی اولاد اس کے سامنے ان کو کر کر دکھاتی ہے دو کالرز ہمارے ساتھ ہے موقع ملت انشاءاللہ اس پر باتچیت کو آگے لے چلیں گے اپنا نام بتائیے کہاں سے بول رہے ہیں غفار بھائی استقبال ہے آپ کا فرمائیے جی جی استقبال ہے آپ کا فرمائیے سوال کیا ہے مولانا صاحب اور آپ کو بھی سلام مولیکم السلام مولیکم السلام جی فرمائیے ایسے گناہ ہو گیا اور دو دین کے بارے ہس کو بھی جانے والا تھا میں دین کو بھی میں خیل کر رہی ہوں بہن آپ کے بات جہاں تک ہم سمجھ پائے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کا انتقال ہو گیا اور وہ حج پر جانے والے تھے یہی کہا آپ نے آپ نے سپنے میں یہ دیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انجم صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے مالیک بھائی سے ہی بھائی سلام تھوڑا سا انتظار چھوٹا سا وقفہ در کا رہے ہیں حاضر ہوتے ہیں اس پوک کے بعد نازم بیک کے بعد ایک بڑھ پھر آپ سب کا استقبال ہے آئیے سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں غفار صاحب کی اہلیا نے جو خواب دیکھا ہے مہاران صاحب اپنے بھتیجے کے تعلق سے اور انجم صاحبہ نے اپنے بھائی کے تعلق سے کہ دونوں ماشاءاللہ بقید حیات ہیں لیکن ان کو خواب میں ان کا انتقال دیکھا ہے تو یہ کیسا ہے دیکھیں انتقال جو ہے اس کے معنی ہے منتقل ہونا ٹرانسفر ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو جانا اور یہ عام طور پر اچھا ہوتا ہے کسی آدمی کو بیمار ہے وہ خواب میں دیکھیں کہ وہ مر گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ تبدیلی آگئی حالات میں انشاءاللہ شفایہ آپ ہوگا تو یہ دونوں خواب انشاءاللہ تشویش کے نہیں ہیں پھر بھی اچھا یہ ہے کہ دو رکعات نواز پناہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیں خیر و آفیت کی اور کچھ طرح سا صدقہ نکال دیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا سورہ بقرہ کے لیے دیکھیں یہ لمبی سورت ہے تقریباً سوا دو پارے سے ذرا زیادہ اس لیے جن لوگوں کی سپیڈ کم ہے وہ ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں دو حصے کر سکتے ہیں تین حصے کر سکتے ہیں آدھی آج پڑھ لی آدھی کل پڑھ لی اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح بیٹھے اور ایک پارہ پڑھ لیا دو پیر بات ذرا فرصہ زیادہ تھی سوا پارہ اس وقت پڑھ لیا پوری ہو گئے جیسے بھی پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے کتنی بار پڑھنی ہے ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں تین مرتبہ پڑھ لی جائے یہ اثرات وغیرہ جو شبہ ہوتا ہے کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں یہ گھر میں ان کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے ایک ہفتے میں تین مرتبہ پڑھنا کافی ہے لیکن تین دفعہ نہ ہو دو دفعہ ہو جائے ایک دفعہ بھی ہو جائے فائدہ ہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تب اسم صاحبہ تھوڑا سا انتظار نوشین صاحبہ پہلے آپ سے ہم کلام ہے سوال بتائیے ملکم السلام جی میں اپنے گھر کی پریشانی کی بارے میں بات کرنا چاہتی مولانا صاحب سے سلام علیکم ملکم السلام جی میرے گھر میں بہت پریشانی میرے شہر کا جیسے بہت ہو ہیں لون لیے سے تو ابھی ختم بھی نہیں ہوا پریشان بہت ہو میرے بچے دلی میں رہتے ہیں کچھ کی کمپنی دالے ہیں تو ابھی ان کے کاروبار میں بھی کچھ وائسہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ مولانا صاحب سے اور یہ خواب پوچھنا میری ویٹی کا نام نیدہ ہے جی تو خواب دیکھی تھی ایک دن کی میرے ایک ایک بات پورے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو اس کے معلوم مطلب بتا دیجئے آپ جی ٹھیک ہے تو بسم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ہلو اسلام علیکم علیکم السلام یہ میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ میں نے آپ سے ایک دفعہ اور فون کیا تھا کہ مولانا سامنے بولا تھا کہ ہم کے والدہ نہیں ہے کسی نے کچھ دعا مانگی اور میرے شہر نے میرے کو زیادہ پریشان کرنا تھا میری نہ تو والدہ ہے نہ والد ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے میں بالکل اکیلی ہوں اور میرے شہر کا مطلب کسی عورت سے بہت زیادہ والا تعلق آتا ہے اور کافی پیسہ اس کے پیسے لٹھاتے ہیں میرے سے جوڑ بول کے پھر آ کے میں کچھ پوچھ میں اسٹین رہتی ہوں کسی ہو جاتی ہوں توسن صاحبہ میں آپ کے جذبے کو سمجھ سکتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت عطا کریں آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے شہر کے اس تعلق کے بارے میں کس حد تک جانتی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ وہ کسی کے پاس گئے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت ہے نہیں میں نے کافی ثبوت نکال لیا آپ نے انہیں سامنے بٹھا کر کبھی اس موضوع پر بات کی ہے کہ میرے رہتے آپ یہ غیر عورت کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بولتے ہی نہیں کہتے ہیں نہیں تیرا شک ہے تیرا شک ہے حالا کہ میں ان کو ساری چیزیں ہم کی ثبوت دکھا رہے ہیں اس تب بھی مانتے نہیں کل بھی غیرے تھے اور میرے کوئی تنا میں نے پوچھا تو کافی لڑائی جھگڑا کہتے ہیں میں ختم کر دوں ہمیں یاد آگیا کہ آپ نے ایک بار ہمیں پہلے بھی فون کیا تھا اور کہا تھا میرے شوہر یہ باتیں سن رہے ہیں اس دن کے بعد سے آج تک میں ان کے روئیے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بالکل میں نہیں کسی چیز کون پر آسان نہیں ہوتا ہوں نماز پڑھ کے دعائیں مانگتے ہوں تو کہتے ہیں نوٹن کی مت کری ہے اللہ رحم کرے جی مولانا صاحب اسی سے بات آگے پڑھا ہے دیکھیں اگر آپ قرآن شریف پڑھتی ہیں تو میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں ساتمہ پارہ ہے پانچویں سورت ہے سور مائدہ اس کی آیت نمبر سو ہے وہ پوری آیت نہیں پڑھنی ہے قل لا يستوی الخبیس وطیب ولو آجبک کسرت الخبیس اس میں دو جگہ خبیس کا لفظ آیا ہے دوسرے خبیس جہاں چھوٹی سی جیم کا نشان بنا ہوا ہے وہاں تک یہ آیت پڑھنی ہے آپ کو صبح شام فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں آپ کو پہلے جو ہم نے مقدار بتائی تھی وہ کم بتائی تھی ایک سو ایک مرتبہ صبح پڑھئے ایک سو ایک مرتبہ شام پڑھئے کسی وجہ سے صبح یا شام کی کوئی پوری نہ ہو تو دوسری نماز میں بھی اتنی تعداد پوری کر لیجئے روز آنا صبح شام ایک سو ایک مرتبہ قل لا يستوی الخبیس وطیب ولو آجبک کسرت الخبیس اور اللہ تعالی سے دعا کیلے سمجھانے بجانے میں نرمی سے جتنا ہو سکے کیلے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نرمی سے سمجھائیے اور جو آنسو آپ نے ابھی بھائے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں لیکن جانمات کے اوپر جب ہوتے ہیں تو ایک آنسو کروڑوں کا ہوتا ہے بلکل مارا صاحب اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے بہن کہ ہم اپنے شوہر کی محبت میں اپنے اللہ کی محبت کو بھول جاتے ہیں تب یہ ایک پکڑ آتی ہے انسان پر اس طرح کے حالات آتے ہیں اللہ تعالی اسے اس طرح کی مسائب اور عالم میں مبتلا کرتا ہے شاید آپ کے دل میں گداز پیدا ہو اپنے جو مجازی خدا ہے اسے ایک پل کے لیے ہم یہ تو نہیں کہیں گے مورانی صاحب کے وہ فراموش کر دیں لیکن اس کے بجائے آپ اللہ تعالی سے لو لگائی پھر دیکھئے اللہ تعالی کیس طرح آپ کے مسائل دور کرتا ہے سالار بھائی آپ کا استقبال ہے مولانا صاحب بتاتے ہیں ماشاءاللہ اگر فارسی ہوتی ہے تو بھی بتاتے ہیں عربی ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کی اس خواہش کا جو ہے آگے بھی احترام کیا جائے گا کبھی کبھی وقت کی کمی کی وجہ سے یہ موقع نہیں مل پاتا ہے بہرحال شبینہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم جی ایکچلی میرا بیٹا ابھی نائن سٹینٹ پڑھ رہا ہے وہ عربی کا ابھی آخری حصے میں ہے قرآن ختم کرنے میں ایسے موقع پر جب بچہ پہلی بار قرآن ختم کرتا ہے تو اس وقت ہم لوگ جو استاد پڑھاتے ہیں جو سامنے سے تو ان کا احترام کیس طرح سے کرنے سے کچھ جیس کو غیرہ کچھ دینا کس طرح سے سمجھے نہیں ہوا بتانے کے لئے جی 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 مالانا صاحب سمجھا جی جی ایک اور سوال ہے میری ایک بہن ہے جی جی میری ایک اور بہن ہے وہ کیا سبتی ہے سب رشتے میں براسگی دالتی ہے برے بنا دیتی ہے ان کے بارے میں ہمارے پاس آکے غلط بتاتی ہے ہمارے بارے میں اپنے بچوں کے پاس آکے غلط دوسری بہن بھائیوں کے سب کے نائے تفاقی دالتی ہے تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے صحیحی بہن ہے میری چاہیے چاہیے یہ نئی معلوم جی جی مالانا صاحب دیکھئے جب اس طرح کا کوئی آدمی کا مزاج ہے تو ایک تو سب لوگ آپ اس میں بتا دیں کہ تم لوگ جانتے ہو ان کا مزاج ایسا ہے ادھر کی ادھر غلط طور پر لگاتی ہیں اس لئے سب حشیار رہے ہیں وہ جو کد بھی کہہ رہے ہیں جب تک کہ دوسرے سے مل کے تصدیق نہ ہو جائے اس کے بات پر یقین کیجئے یقین نہ کیجئے دوسری بات یہ کہ اس طرح کی جب بھی کوئی بات سامنے آئے تو ایک دعا ہے حدیث شریف کی وہ دعا پڑھ لیا کیجئے جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس آدمی کے شر سے اور ہم تجھے اس کے بیچ میں ڈالتے ہیں یہ دعا پڑھ لیں گے ہم تو اس کے شر سے ہماری حفاظت ہو جائے گی ایک تو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر لی جائے بہن ہے تو ہر وقت معاملہ رہے گا بھائی سے بھاوج سے اس سے اس سے تو یہ ایک دوسرے کو بتا دیئے کہ دیکھو یہ وہ جب کوئی بات کہیں ہماری طرف سے جب تر تصدیق نہ کر لیں آپ یقین نہ کریں اور ہم بھی آپ کی بات جب تر نہیں کر لیں گے یقین نہیں کریں گے ایک سوال ہے مولانا صاحب ہوتا یہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا آپس کے رشتہ داروں میں بھی کہ کسی شخص نے کسی پر کوئی الزام لگا دیا اب اس کی تحقیق کیے بنا کہ اس شخص پر جو الزام لگایا گیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے لوگ اس کے نفرت کرنے لگتے ہیں اس سے رشتے توڑ لیتے ہیں اسے برا سمجھنے لگتے ہیں یہ شخص اپنے آپ میں صحیح ہوتے ہوئے بھی ملزم بن جاتا ہے یہ کتنا غلط ہے دیکھئے اس میں غلطی اس آدمی کو تحیی وہ تو اپنی فدرس سے مجبور ہے ہشیار اس سے بھی رہنا چاہیے لیکن دوسرے ہر آدمی کو قرآن مجید میں ایک بات بتائی گئی ہے اور بڑی اہم ہدایت ہے وہ وہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے ایمان والو اور اے ایمان والو تو مہمونین سے بات ہو رہی ہے ورنہ اے تمام انسانوں ہر انسان کے لئے ہے یہ چیز کہ جب کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی لاکے خبر دے تمہیں تو اس وقت تک یقین نہ کرو اور کوئی اقدام نہ کرو جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھا بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندیگک کا سامنا ہو بہت شکریہ مہارا سب اتیق و نسا صاحبہ کا سوال لے لیں جی بتائیے بہن سوال کیا ہے آپ کا السلام علیکم علیکم السلام جی میرا نسیق و نسا نام ہے جی اے ہی پوچھنا تھا کہ جیسے بہت سمجھ گزر گیا سعادی کی پائٹی سعادی سال ہو گیا ہاں جی آگے ایسا پائیلی دانہ مہر کم بناتا تھا تو وہ مطلب ہمارے سوہ اپنا ہی دے سکتے ہیں تو اسے زیادہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے عظیمہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے علیکم السلام علیکم مارکو مولانا صاحب سے والیکم السلام جی علیکم السلام میرے کو بہت سال سے بہت زکام ہے داکٹر نے میرے کو آپریشن بولے ہے لوگو بہت در لگ رہا چاہ سر میں چاہیے ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار پہلے جو سوالات ہمارے پاس ہیں مارکو مولانا صاحب جیسے قرض لیا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے پھر اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں نوشین صاحبہ کی اس کے بارے میں کوئی دعا بتائیں دیکھئے انہوں نے لون کا لفظ بولا ہے جو عام طور پر سودی قرض کے لیے استعمال ہوتا ہے عموما تو اس لیے اگر سود پہ لیا ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے اور جیسے بھی ہو اس کو پہلے ختم کر دیں دوسرے یہ کہ قرض لینے کی نوبت ہمیں اس وقت آتی ہے جب ہم اپنی چادر اور اپنے پیروں کا توازن بگاڑ دیتے ہیں جتنے ہمارا چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں جو کچھ ہم کھا سکتے ہیں اتنا کھائیں جتنے جس قیمیت جس حیثیت کے کپڑے پہن سکتے ہیں وہ حیثیت کے پہنیں قرض لے کر اپنے اوپر کیوں بوجھ بنائیں کوئی دعا بتا دیجئے اس کے لیے یہ قرضوں کے ادائی کے لیے بہترین چیز ہے اور آمدینی بہتر ہونے کے لیے فجر کی نماز کے بعد یا اللہو یا رحمانو یا رضاقو شروع میں ایک مہینے تک تقریباً آپ پڑھئے تین سو تیرہ مرتبہ فجر کی نماز جوان سے پڑھئے آپ بھی اور ان کی بیوی جو ہے گھر میں پابندی سے وقت کے اندر پڑھیں فجر کی نماز قضا زیادہ کرتے ہیں لوگ وقت پہ پڑھئے وہ اس وقت پڑھی بھی کامیاب زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس وقت میں یہ یا اللہو یا رحمانو یا رضاقو پڑھئے تین سو تیرہ مرتبہ یہ آدمی پڑھیں یہ ان کی بیوی پڑھیں اور یہ دعا قرضہ ادا ہونے کے لیے حدیث شریف کی دعا ہے وہ پڑھئے خواب میں تمام بال ہاتھ میں آ جانا یہ کیسا ہے بال نہیں دانت دیکھئے اللہ نہ کرے یہ جو تعبیر ہے اس کی وہ بہت خسرناک ہے لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ باخبر ہو جائیں آدمی کو ہلکا سا بتائے جا تو وہ دھیان نہیں دیتا تعبیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دانت سارے جو ہیں اپنا پورا خاندان پوری فیمڈی ہے اوپر کے دانت ددیالی خاندان ہے نیٹے کے دانت ننیالی خاندان ہے جو دانت ٹوٹا ہے خدا نخواستہ وہ خاندان کے ایک آدمی کے لیے کوئی خطرہ ہے اس لیے ان کو اللہ تعالی سے بار بار نواز پناہ پڑھ کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دونوں طرح کی خاندان کی حفاظت فرمان آفیت دیں کچھ صدقہ کر دیں جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکیں بہت شکریہ مرحبا صاحب سائرہ اور فاطمہ فاطمہ صاحب تھوڑا سا انتظار سائرہ صاحب سوال بتائیے اسلام علیکم والیکم میرا یہ سوال تھا کہ میری بچی دس سال کی ہے اس کو دورہ آتا ہے جب آٹھ مہینے کی تھی جب سے آرہا دورہ بہت علاج کروا ہے ہم نے دو سال تک جب رکھ جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ دوائی بن گئے دو جب دوائی کا دوچ کم کرتے ہیں تو پھر سے دورہ آ جاتا ہے بہت علاج کروا ہے صحیح دے ٹھیک ہے انشاءاللہ مولانا صاحب ضرور کوئی دعا بتائیں گے فاطمہ آپ بتائیے سوال کیا ہے السلام علیکم جی اور سب لوگ دکھرے جیسا اور پھر دوسری دنی ایک خواب دکھرے جیسا وہ خود مدرکے میں جا کے دو سر روپے دیکھر آئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سب بریک لے رہے ناسرین بہت چل دھاسر ہوئے بریک کے بعد ایک پر آپ سب کا استقبال ہے کئی سوال ہیں ہمارے پاس سالہر بھائی کا سوال ہے کہ روٹے ہوں کو کیسے منایا جائے دیکھئے روٹے ہوں کو منانے کے لیے کئی بہت تفصیل ہے اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اگر اپنا کوئی بزرگ ہے اپنے والدین ہیں تو باپ کے ماں کے سامنے بچہ اگر چھوٹا ہو جائے تو وہ ہے ہی چھوٹا اس کے پاؤں پکڑنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کی خوشامت کر لینے چاہیے ماں سے لپڑ جائیے کہ امی آپ ناراض نہ رہیے مجھے ماف کر دیجئے کر دیجئے آپ مجھے ان کا ہاتھ پکڑ کے موپہ تھپڑ مار لیجئے ماں سے بیٹے کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کی خوشامت کر لیجئے کوئی بڑا ہے اور بھی تو اس کی مافی مانگ لیجئے اور اگر کوئی اپنے برابر کا یا چھوٹا بھی ہے لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ غلطی ہماری ہے تو ہمیں مافی مانگ لینے چاہیے اس میں توہین نہیں ہوتی آدمی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن فرماتے ہیں جس آدمی نے کسی سے مافی مانگی اور وہ واقعی طرح اس کی غلطی تھی تو اللہ تعالی اس کو مزید عزت دیتا ہے وہ زلیل نہیں ہوتا آدمی کے یہ سمجھنا ہے دو ٹکے کا آدمی میں اس کے سامنے کیا مافی مانگوں یہ سوچنا غلط ہے غلطی ہے تو مافی مانگ لینی چاہیے اس کے علاوے ایک آدمی پھر بھی راضی نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد یا ودودو یا ودودو کم از کم اکتالیس مطبع پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے اور اس کو منائیے یہ ضروری چیز ہے آخرت کے معاخضے سے پہلے پہلے دنیا میں ہم اپنے معاملات کو صاف کر لیں یہ سب سے زیادہ سمجھداری ہے پیش بندی اقل مندی ہے مانگ صاحب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماف کر دینے کے باوجود دل سے وہ بغض نہیں جاتا وہ برے جذبات جس کی بنیاد پر نفرت تھی وہ نہیں جاتے تو جب تک نفرت کی عمارت کا ملبہ گرا کر زمین ہموار نہیں ہوگی محبت کی عمارت کیسے تعمیر ہوگی اس کیلئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کرتے تھے کہ جس آدمی کو ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کو کچھ تحفہ دیتے تھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اسے عزت کے موقع دیتے تھے اس طرح سے آدمی کے زخم بھر جاتے ہیں بہت شکریہ محرم صاحب دو کولرز اور ہیں مشتاق اور محسن صاحب محسن بھائی تھوڑا سا انتظار مشتاق بھائی سوال بتائیے مشتاق صاحب سن پا رہے ہیں ہاں سنبا السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی آپ جی جی فرمائیے بھائی میرا بیٹا ہے وہ پولیس میں جی تو اس کو لڑکی لوگ دیکھنے جاتے وہ لڑکا ہے نا میرے لڑکی کو کیا ہو گیا تو وہ لڑکا نہیں بولتا شادی کا اور بولتا میں شادی نہیں کروں مرد روتے رہتا کیا بات اس سمجھ میں نہیں آرکھا بہت پریشانی آرکھا ٹھیک اللہ تعالی آپ کی پریشانی دور کرے محسن بھائی آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے بھائی میرے کو سروال یہ کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں کپڑے کا اس میں میں استخارہ نکالنا چاہتا ہوں اچھا تو آپ نے استخارہ کیا نہیں جی جی ابھی نہیں کیا نکالنا چاہتا ہوں کس طریقے سے نکلوائے کسی سے نکلوائے خود نکالنا بڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مورانا صاحب استخارہ کیلئے دیکھیں استخارہ کیلئے کسی اور سے نکلوانی کی ضرورت نہیں ہے دو رکعات نماز استخارہ نفل نماز ہوتی ہے رات کو بلکل سب کاموں سے جواب فارغ ہو جائیں عشاء کے بعد ہی نہیں عشاء کے بعد سے تو پھر سونے میں بہت ٹائم ہوتا ہے جب بلکل سونے لگیں تو اچھی طرح سے وضو کریے اور دو رکعات نماز استخارہ نفل نماز استخارہ کہہ کے نیت باندھیے اور پڑھئے اور اس کے بعد اگر وہ دعا پڑھ سکیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم فرمائی ہے اللہمینی استخیروکا بیعلمی کا آواز تقدروں کا بھی قدرتی کا پوری دعا ہے وہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے اگر وہ نہ پڑھ سکیں یا آپ کو نہ ملے تو آپ یہ کہیے کہ پروردگار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میرے لئے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں واضح ہدایت فرما دیجئے اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو جہاں ٹھیک ہو وہ مجھے بتا دیجئے کہہ کے اور دروشی پڑھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے سو جائیے یا تو اللہ تعالیٰ خواب میں بتا دے گا ورنہ صبح اٹھنے کے بعد بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی غور کیجئے جو طبیعت میں رجحان آئے اسی پہ اللہ کے نام لے کے عمل کر لیے مانا صاحب کئی سوال ہیں اختصار کیا آپ سے درخواست ہے اب جیسے بھائی نے کہا کہ لڑکا پولیس میں نوکری کرتا ہے لیکن شادی کرنے کو وہ تیار نہیں ہو رہا لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ وہ روتا بھی رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ اثرات میں ہے کسی اچھے عامل سے خدمات حاصل کیجئے اور جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک وہ خود اگر سورہ بقرہ پڑھ سکتا ہے تو وہ خود پڑھے ورنہ جہاں وہ رہتا ہے اس کے ساتھ میں کوئی اور ہیں اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں وہ اثرات اگر ہیں تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے اور وہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ اب قرآن پاک ختم کرنے پر دیکھئے جس آدمی نے آپ کے بچے کو یا بچی کو پڑھایا ہے کہ وہ عورت ہے یا کوئی آدمی ہے اس نے ایک محنت کی ہے اس کے توفے کے طور پر آپ کچھ دے دیں تو بہت اچھے بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعانیٰ کی جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے لیے کچھ دعوت اور عورت کے احتمام کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنا اچھی چیز ہے خوشی ہے کہ ہمیں علم حاصل ہوا اور جس آدمی کے ذریعے علم حاصل ہوا اس کا ہم کوئی جوڑا دے دیں اس کو کوئی لازم اور فرض چیز نہیں ہے کوئی تحفہ دے دیں کوئی جوڑا دے دیں اس کے گھر کے والوں کی دعوت کر دیں تو اچھی بات ہے اللہ تعانیٰ دے گا اپنی استطاعت کے حساب سے مانساہب تیس چالیس سال پہلے کا جو محر ہے اب اگر اس کی ادائیگی ہو تو کس طرح ہو تو یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی نادانی ہے کہ اس قرض کو ساری دنیا کے قرضیں لیتے رہیں گے دیتے رہیں گے ادا کرتے رہیں گے اور یہ قرض جو ہے پالے رکھے رہیں گے تو اس لیے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے تھا نہیں ادا کیا ہے تو اب اگر وہ چاندی کی شکل میں تھا یا کسی اور شکل میں تھا تو وہ دینا چاہیے ورنہ عام طور پر پرانے زمانے میں لکھتے تھے اب بھی واضح لکھتے ہیں یہ غلط لفظ ہے جتنے قاضی لوگ لکھتے ہیں یہ نہ لکھا کریں تو اچھا ہے سکھے راج الوقت کا منظر یہ ہوتا ہے جس وقت ادائیگی ہوگی اس وقت میں جو سکھا چل لہا ہوگا اس کے حساب سے مثال کی طور پر پانچ ہزار روپے دینے ہوں گے اب یہ پانچ ہزار روپے اب سے چالیس سال پہلے تو بہت بڑی طوبت ہے اب یہ پانچ ہزار کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس لیے اچھا یہ ہے کہ چاندی کی مقدار جو بتائی جاتی ہے وہ رکھ دی جائے جس وقت بھی ادا کیا جائے گا اس کی قیمت دی جائے بلکل ماں صاحب آپریشن ہونے کو ہے اس کے لیے کوئی دعا بتائیے کہ ان کا دل مضبوط ہو جائے دیکھئے میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی آپریشن کرانے میں جلدی نہ کیجئے آپ کسی یونانی طبیب یا کسی وید کا علاج کرائیے جو دیسی طریقوں پر علاج کرتے ہیں ندلہ کوئی ایسی چیز نہیں اس کے لیے آپریشن کیا جائے میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی حکیم سے یا کسی وید سے علاج کرائیے وہ چٹکیوں میں علاج ہو جاتا ہے اتنی بات کے لیے آپریشن کا میں مشورہ نہیں دوں گا پھر بھی ہر پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے نواز حاجت پڑھئے اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کیجئے شفا کی دعا کیجئے بچی کو دوریں پڑھتے ہیں مورانا صاحب دس سال کی بچی ہے دیکھئے یہ امت سبیان کا ایک دورہ کہلاتے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے عاملوں کے پاس کچھ پڑھنے وڑھنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کا اتار بھی ہوتا ہے یہ امت سبیان اس کے حدیث شریف میں بھی ایک دعا بتائی گئی ہے وہ میں دعا بتاؤں گا تو وہ یاد نہیں رکھ سکیں گے اس لیے وہ دعا کسی عامل سے یہ لکھ کر وہ پڑھنے کی شروع کریں یا لکھ کر دھو کے پانی میں پیئیں جیسے بھی ہو بہرحال یہ قابل علاج چیز ہے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک یہ سورہ فاتحہ آیت القرصی سورہ فلق سورہ ناس یہ چار چیزیں پانی میں پڑھ کے دم کر کے فلایا کریں بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ کا یہ سوال باقی ہے خواب کے تعلق سے اس سے پہلے ہم شبنم صاحبہ سے بات کر لیں عرشد بھائی آپ سے بھی بات کریں گے تھوڑا سا انتظار شبنم بتائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم میرا سوال کیا ہے کہ میری بہن کا انتقال کری بیڑھ سال پہلے ہو گیا تھا میں ہم بارک شریف کی تین تاریخ کو لیکن اب وہ ہمیں کبھی خوابہ میں دخائی دیتی ہے تو اس سے اندھیرے میں دخائی دیتی ہے وہ ہمیں کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن ہم اس سے بات کرتے ہیں تو اس ٹیم ہم اجالہ کرتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے یہ بتائیے آپ کو کہنا کیا چاہتی ہے ٹھیک ہے عرشد بھائی سوال بتائیے جی میں نے استخارہ کیا تھا میرا سرزیم کو استقلیف کا پروولم تھا جی میں نے استخارہ کیا تھا نواز استخارہ جی دس دن کے لئے میں نے استخارہ کیا تھا آپ کو کیا دکھائے دیا عرشد بھائی استخارے میں کیا دیکھا آپ نے میں نے دیکھا کہ مطلب پانی ہے سمدر ہے ہاں یہ اس پر کوئی گھر رکھا ہوا ہے جی ٹھیک ہے اور داہلے سر دیکھ لیڈی سے اور بائیں سر دیکھ لیڈی سے ایک سر پتک رہی ہے اور ایک مو کھول کر کے مطلب ایسا اوپر دیکھ رہی ہے اس میں 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 آتا ہوں کوئی آتے ہیں اور اسے دو اگلی نکال بکھاتے ہیں اور بولتے ہیں یہ دکھو اللہ کی قدرات ہے ایسا ہی مطلب دو اگلی ہوئی اور بیچ کی اگلی سے اس طرح سے ایسا اٹھاتے ہیں دھر اوپر اوڑ جاتی ہے اور بس اتنا یہ اللہ خودر ان پر کیا کرو اتنا ہی دیکھتا ہوں میں جی جی مہارانہ صاحب کچھ اس کے لیے صدقہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا نماز حاجت کم ایک ہفتے تک روزانہ دو دو کر کے چار چار رکعت نماز پڑھئے اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ ممکن ہو صدقہ ضرور کر دیجئے اسی طرح بہن کا جو خواب ہے شبنم صاحبہ کا ان کی بہن اندھیرے میں ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں وہ کہنا جو چاہتی ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے ایک تو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچائیے اور کچھ فقراء و مساکین کو کھانا کھلا دیجئے کسی غریب آدمی کی مدد کر دیجئے پتہ کیجئے کسی غریب آدمی کو وہ کیا ضرورت ہے وہ ضرورت تو اس کی پوری کر کے دل میں کہیے کہ پروردگار اس کا عجل ہماری بہن کو پہنچ جائے انشاءاللہ پھر وہ نظر آئے گی تو اچھے حال میں نظر آئے گی یا نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ ایک خواب ہے بہن کا کہ وہ چھت پر دیکھ بن رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی مدرسے میں دو سو روپے دیکھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ کھانا بنوا کر کچھ مساکین کو فقراء کو ضرورت مندوں کو تقسیم کرنا چاہیے وہ دیکھ ہو تو بہت اچھا ہے کوئی خدا نخواستہ پریشانی آپ کے اوپر آنے والی ہے خدا رحمان و رحیم اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کچھ رائے خدا میں خرش کرنے کا مشورہ دے رہا ہے کھانا بنوائیں غروہ میں تقسیم کریں یا اور کچھ نہ کچھ پیسے دے دیں کہیں مدرسے میں کسی ضرورت مندوں کو تو اس سے آپ کے لیے پریشانیوں کا راستہ بند ہو جائے گا بہت شکریہ مارس صاحب تقریباً تمام سوالات ہم نے لے لیے وقت کی کمی کے باوجود آپ نے اختصار سے کام لیا بہت شکریہ تو بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے آپ کی رہنمائی کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا ناظرین ہماری اور آپ کی اور مولانا صاحب کی ملاقات یہی تک یہاں چھوٹا سب بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ اثر سعید صاحب ہوں گے آپ سے روبرو اور ان کے ساتھ ہوں گے مشہور مارو فیزیشن جناب ڈاکٹر محمد اسلام خان صاحب آپ دیکھتے رہے ہیں زی سلام پر اپنا محبوب پروگرام راہ نجات ہم اجازت دیجئے دیکھتے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر استقبال خیر مختم راہ نجات میں اور راہ نجات کے اچھ حصے میں ہم ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں عالمی شہورتی آفتہ ڈاکٹر اسلام خان صاحب سے جو کی نیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں اور معروف ڈاکٹر ہیں آج سب سے پہلے تو ہم ان کا استقبال کریں گے خیر مختم کریں گے محبوبت شکریہ اور اس کے بعد ہم آج اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں بہت عام ہے آج کل کی جو طرز زندگی ہے تیز رفتار زندگی کے نتیجے میں الفاظ ہم استعمال کریں گے کل ملا کر ان کا جسم پر ڈاکٹر صاحب بہت مزیر اثر پڑتا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کس طرح کے امراض ہوتے ہیں ان کا علاج کیا ہے جی بلکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ جو بات ہے اس کو اگر اس طرح سوچا جائے تو زیادہ اچھا ہے جی کہ جیسے سڑک پر ہم جا رہے ہیں ہمارے جو بہت بڑے اسلامی سکولر ہیں ملانوید دنخواہ صاحب یہ سمدھا آئے جیسے ہم سرک پر جا رہے ہیں بہت تیری سے چلے جا رہے ہیں تو جب تیری سے چلے جاتے ہیں تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ سپیڈ بریکرز لگے ہوتے ہیں تو وہ سپیڈ بریکرز اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم کیرفولی ڈرائیونگ کریں بلکل صحیح تو بلکل زندگی میں بھی جو ملانوید صاحب نے مجھے بتایا دنخواہ صاحب نے سی پی ایسے سے مجھوڑا تو انہوں نے بتایا کہ ایسی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ پریشانی ہے ایسی ڈالتا ہے جس سے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں اور آپ آپ لائف میں سنسیر بن جائیں بہت اچھا اور سنجیدگی آ جائے آپ کی سوچ سنجیدہ بن جائے بلکل صحیح تو اگر اس طرح ساتھ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں خاص طورت ہے ٹینشن کو دور کرنے شراب پیل لگتے ہیں اور نشا کرنے لگتے ہیں تو یہ غیر فیدر طریقہ ہے اللہ نے آپ کو ایک پائنگ دیا تھا جہاں سے آپ کی پوزیٹو ٹھنکنگ ہوتی آپ اپنے لائف کو اور بیٹر بناتے لیکن آپ نے اس کو نہیں سمجھا اور آج کے لئے ایک اور چیز چل رہی ہے جب آپ سے بتا دوں کہ بہت سے لوگ انیستیسیاں جاتے ہیں انیستیسیاں کہہ جاتے ہیں وہ بہت جاتے ہیں میڈیٹیشن میں تو جو میڈیٹیشن ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ تناہوں میں آپ ہیں تو دس پانچ منٹ کے لئے کر لیں لیکن آپ اس کو ہمیشہ انیستیسیاں میں جا کر کے سوچنے کا پروسیزی بن کر دیں یعنی جو پرولم اس کی ویسے آپ کو ٹینشن ہوا ہے وہ بن کر دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن میڈیٹیشن اگر شارٹ ٹرم ہو بلکیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے آپ جہاں خدا سے جڑے ہیں خدا کی کتابیں پڑھیں خدا نے اس میں علاج بتایا ہے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں آپ سمجھ کے قرآن پڑھیں قرآن ایسی برکتی کتاب نہیں کیسے آپ اسے دھورہ دیں افتتہ کر رہے ہیں یا اسے گنگنا کے گا رہے ہیں بلکہ قرآن میں تو ہمارے ذابطہ ہے حیات نہ صرف فیس حیات بلکے جو عابدی حیات ہے آنے والی زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے اس کی تو پھر ٹینشن آپ کو ہوگی ہی نہیں بہت اچھی بات کہی ہے بہت اچھی بات کہی ہے جو دوسرے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں جن کو ٹینشن ہے جن کو انزائیٹی ہے جن کو اسٹرس ہے ان کے لئے کیا مشورہ دیں گے دکٹر ساتھ ان کے لئے ہمارے پاس مرد تھیرپی ہے نیشنل میڈیکل کولیج آج ہے آپ دیکھیں گے بیس منٹ میں نہ انہیں ہم نیستیسیہ دیں گے نہ انہیں کوئی الکوالک ڈرگ دیں گے نہ کوئی اس کو انجیکشن اس طرح کا دیں گے جو کورڈین بغیر نشکہ ہوتا ہے ہم ان کو مرد تھیرپی کرتے ہیں ان کے اور وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے میں ملکہ لیکس فیل کر رہا اور یہ فیسلیٹی جو ہے نیشنل میڈیکل کولیج میں اور ہم خاص طور سے ہمارے پاس میں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کا تیل ہوتا ہے شیرو دھارا تو یہاں پر ہم ڈالتے لگاتا دو گھنٹے تک یہاں پر یہاں پر تین پائنٹس ہوتے ہیں ہمارے اس کی بون سے ڈالتے ہیں اسے شیرو دھارا کرتے ہیں اور اگر بوڈی میں اس کو ٹینشن رہتا ہے ہمارے لے نسلس رہتے ہیں تو پھر اس کو کائو دھارا کرتے ہیں اس کو یہاں پر یہاں پر بھی ڈالتے ہیں جڑی بوٹیوں کا تو اسے شیرو دھارا کائو دھارا دونوں کرتے ہیں اور اس کا مشکل سے پنرہ بیس دن میں علاج ہو جاتا ہے مہنگا بھی نہیں ہے مشکل سے ون تھاؤنڈ پر ڈے ہے تو اس کے لیے وہاں پر رہائش کا انتظام ہے ہاں بلکل معقول انتظام ہے آپ دیکھیں گے بارہ ہزار سکیر فٹ میں ہمارے ہاں پر بہت خوبصورت ہسپٹل بناوا ہے اور چاروں طرف ہم نے اس کے بیک سائیڈ میں بھی ہم نے گارڈن بنایا اور فرنٹ سائیڈ میں بھی گارڈن ہاں پر ہے اچھو آپ نے بتایا کہ ون تھاؤنڈ پر ڈے ہے تو پر ڈے میں کیا کچھ شامل ہے اس میں ہم اسپرارٹیٹ فوڈ دیتے ہیں اس کو وہ بھی اسی میں شامل ہے جو میڈسین دیتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے جو شیردھارہ یا پنچ کرما یا شٹ کرما ہم کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے اور جو مساز بغیرہ لیڈی ہمارے ہیں ڈاکٹر ہے لیڈی ڈاکٹر جی جی آوینہ راوز جی وہ مساز کرتی ہیں یا ان کو جو ایکیوپریشر دینا پڑتا ہے یا ایکیوپنکچر کرنا پڑتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے اچھا مطلب بہت کم ہم چاہتے ہیں حالانکہ صرف سونا بات کا ہی لوگ دس ہزار پندہ ہزار ایک شٹنگ کا لے لیتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو لوگ آئیں تو ان کو ہم بس ان کا خرچ لے لیں ہسپیٹل کا اور باقی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے ہسپیٹل کے پاس یا کالیج کے پاس اپنا ہے اس کی ان کی دعائی چاہیے ہیں مزیس سلام کے بھی ہمیں پیسہ نہیں چاہیے اور تمام ماہرین کی نگرانی میں اس طرح کی کام ہوتے ہیں ماہر شروع دھارہ ہو جائے دوسرے مٹھ تیرپی ہے جی سونا بات ہے تو اس طرح سے اس ٹریس کو دور کیا جا سکتا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں ان کا کیا سوال ہے ہلو جی ڈاکٹر صاحب میں عاشف بول رہا ہوں جائپور سے جی جی خیر مختم آپ کا عاصف صاحب فرمائیے کیا جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ایک فرمائیے سمجھ میں آتی ہے ہم آفیس سے جیسے گھر جاتے ہیں کئی بارہ ایسا دیکھا ہے کہ پر دوسر کی وجہ سے نہیں سمجھ میں آتا ہے یا آفیس کے کچھ ایسے ہوتے ہیں مسائل جس میں تناؤ رہتا ہے تو آفیس جیسے آفیس سے گھر گئے تو بہت سارا ساری میں تھکاوٹ تناؤ اور اس طرح تو اس کا اپنی نیزی زندگی پر بھی اثر سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے کا کچھ ہو تو آپ بتائیے گا بہت شکریہ آسف صاحب کال کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آسف صاحب کا پریشانی آپ تک ہمارے بلکل بلکل صحیح اور یہ ہر عام آدمی کی آج کل پریشانی بن جاتا ہے اچھلی جو ہمارے بارڈی میں ہارمونز ہے کیمیکلز ہیں سیروٹینین کہتے ہیں اس کو سیروٹینین جو ہے ریلیز ہوتا ہے اگر سیروٹین کی کمی ہے تو آپ کا موڈ آف رہے گا آپ ٹینشن میں رہیں گے سیروٹینین کے لیے ہمارے پاس میں ٹیٹمنٹ ڈیچرپیتی بیسٹ ٹیٹمنٹ ہے ہم اس میں جو اپنا جو کلر تھیرابی ہے وہ کرتے ہیں اس کے لیے وہ تشریف لائیں بہت اچھا ہوگا ایک بار اس کے بعد میں ہم نے ایسے طریقے بتا دیں گے وہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں یہ نیشنل میڈیکل کالیج سہہرنپور دہردون روڑ پر ہے نوگ سپیر کے برابر میں تو ویسی بھی اگر آپ میپ دیکھنا چاہیں تو گوگل میں جائیں اور وہاں پر نیشنل میڈیکل کالیج کہاں پر ہے یہ بول دیں ایک دم میپ سامنا آ جائے گا کوئی دککت نہیں اور نیشنی تیری پر ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے نمبرز ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں ویب سائٹ آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے ان پر رابطہ قائم کرنے کے بعد آپ نیشنل میڈیکل کالیج جا سکتے ہیں بہت شکریہ آصف صاحب ماتوکہ سلسلہ جوڑتے ہیں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب کئی مرتبہ ٹانسلس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے مختلف قسم کی الرجیز بھی ہو جاتی ہیں آلودگی کے سبب جی ہاں الرجیز آج سب سے بڑا برے چل رہے ہیں اس کو عام طور سے ابھی پسلے تین مہینے تو پورے انڈیا میں ہی اس کے بھی الرجیز رہی جی 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 یہ دلی میں تو خیر زیادہ ہے چونکہ یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک وغیرہ اور چیزیں ہیں پروبلمز ہیں لیکن خاص طور سے ہم لوگوں کہ ہاں بھی بہت پیشنٹ ہم نے جو کیمپ لگیا طلاق ہند میں اور جگہ لگیا بہت پیشنٹ آئے تو اس کو الرجیز کے لیے ہم ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہم بہت اچھی چیز ہمارے پاس کشمش ہے یہ بھی ذمہ دار ہوتی ہیں سٹریس کے لیے اس طرح کی چیزیں بلکل سٹریس ہوتا ہے جی 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 کیونکہ ہمارا جو پلموری سسٹم ہے جہاں سب سانس لیتے ہیں تو سب سے زیادہ ناک کے ذریعے موہ کے ذریعے ٹونسل کو ایفیکٹ کرتی ہے فیرنجیٹس ہو جاتی ہے ایک کس گلینڈز ہوتی ہے اور پھر نیچے جا کر لنگس میں جم جاتی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس کے لئے کشمش کا استعمال میں بتاؤں گا کشمش جو ہے وہ آیا ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں جی جی بہت شکریہ آپ نے اسٹریس سے جڑی تمام تر امراض جو ہو سکتے ہیں ان پر رہنمائی فرمائی ان کا علاج کے بارے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر سیوئر کنڈیشن ہو کسی پیشنٹ کی تو نیشنل میڈیکل کالیج سہارنپور میں آ سکتے ہیں وہاں پر علاج کرا سکتے ہیں اور نیچروپیتھی سب سے اچھی بات دی ہے کہ نیچروپیتھی کی تحت وہاں پر علاج ہوتا ہے بہت بہت شکریہ تشفہ آفری کے لئے راہ نجات میں ناظرین اتنا ہی اپنے مجھپان اثر کو بھی اجازت دیں آپ کہیں نہ جائیں لگاتار دیکھتے رہے ہیں زی سلام آگے آپ دیکھیں گے پانچ منٹ میں پچیس خبریں اجازت دیں اسلام علیکم